اپلائن آپ لوگوں کے ہاں پٹکی ہے ڈیکینوں کریمینوں آپ کے ہاں کومیرشل بیڈ ہے آج شیخ آپ کو بتاتا ہے کہ شیخ کیا کر رہا ہے میرے پاس آج میری حال ہے تو میں کام کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بتائیں ہمیشہ بندھن کے ویڈیوز ہی بنانی چاہیے بندہ جس حال میں ہو لوگوں کو گفتگو سے غرض ہے یہ میرے پہننے سے نہیں آج میں آپ کے ایک مزیدار بات بتانے لگوں میرے پاس ایک بریڈنگ پیر ہے کیج نمبر اکیس میں نر ہے پار بلو اپ لائن سمپل مادی ہے پار بلو اپ لائن پیل پلو میں نے پچھلے سال یہ پٹھے خریدے تھے پار بلو اپ لائن مجھے پچھلے سال آپ لوگوں نے کتنے کا دیا ہوگا دس پندھنہ بیس ہزار اس سے اوپر تو نہیں نا کیونکہ آپ لوگوں کے ہاں یہ پٹ گیا تھا مادی ریگارڈ کرتے کرتے لوگوں نے مجھے پچھلے سال پٹھی ڈیڑھ لاکھ کی بیچی اس وقت ڈھائی لاکھ رو پہ ریچل رہا تھا مجھے لاکھ رو پہ سستے ملیں یہ میری خریداری ہے تو مجھے ایک لاکھ ستر سے نیچے نیچے ایک جوڑا پڑا ٹھیک اس نے فرس کلچ میں تین بچے دیئے دو بلو اپ لائن اور ایک پار بلو اپ لائن اب یہ تینوں سپلٹ پیل فیلوز ہیں ماں کی وجہ سے دونوں کے پار بلو ہونے کی وجہ سے جتنے بھی بلوز ہیں وہ پاسبل بلو جو ہیں ان تین بچوں میں سے ایک بچہ میں نے بیچے ایک دوست کو پیار محبت رگارڈ کرتے ہوئے پچاس ہزار رو بے میں دوست کو ڈسکاؤنٹ کر کے کیونکہ باقی دیگر دوست نوے ہزار لاکھ رو پے سے کم نہیں دیتے اس نے کہا شیخ صاحب لبیک میں نے دے دیا دو بیڈز ابھی میرے پاس ہیں سیکنڈ کلچ پہ میں نے ان کے انڈے گھما دیا فسٹر پیر کے نیچے وہاں پہ اس کے تین بچے نکل آئے وہ تینوں کے تین اسی طرح کے بچے ہیں جو میں نے بیچا تھا وائلٹ اپ لائن سپلٹ پیل فیلو ٹھیک ہو گیا تیسرا کلچ ماں باق کے نیچے پلو آئے وہاں پہ بھی تین بچے ایک پار بلو اپ لائن اور دو بلو اپ لائن اس پیرنگ میں سے جتنے بھی بلو اپ لائن بچے آئیں گے وہ سب کے سب سپلٹ پیل فیلو ہوں گے کیونکہ باق سادھ ہے مادی اپ لائن پیل فیلو ہے ٹھیک اپ لائن اپ لائن پیرنگ میں سے سارے بچے اپ لائن آئیں گے سارے کے سارے سپلٹ پیل فیلو ہوں گے جتنے بلو کلر کے ہیں سب کے سب پاسبل بلو ٹو ہوں گے میں نے سستے سے سستہ ایک بچہ پچاس ہزار روپے کا بیچ ہے کیا اس کے لیے مجھے کسطنطنیہ فتح کرنا پڑا مجھے ایفریکہ پیزل جانا پڑا پار بلو اپ لائن کو اپ لائن پیل فیلو کے ساتھ لگایا خرید بھی آپ لوگ مجھ سے رہے ہو لیکن مجھے آپ لوگ کی سمجھ نہیں آتی آپ نے البائنوں کریمینوں ڈیکینوں کے علاوہ کسی اور چیز کو دیکھا ہے نہیں سمجھا نہیں آج کے دور میں دوزار چوبیس میں پار بلو اپ لائن سپلٹ پیل فیلو کتنے لوگ پوسٹ لگا رہے ہیں لوگ کے بعد پریڈ ہی نہیں آ رہی تو یہ ہے سنسبل پیرنگ سمارٹ پیرنگ کی میں بات کر رہا ہوں نا آج کل سمارٹ پیرنگ کریں یار اپنے برڈ میں اڈیشنل وائنیو پیدا کریں اپنی ایوری میں کچھ چکس دکھاتا ہوں یہ جتنے بھی برڈز آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب سمپل ہیں یہ سمپل برڈز ہیں جس کو آپ لوگ کہتے ہو پٹ گیا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے حد سے زیادہ مہنگہ خرید ہے آپ لوگوں نے بڑے لوگوں کے ناموں کو چمکتے ہوئے دیکھ کر ان کے پیچھے بھاگے آپ نے کہا یہ ہے اصل صراط المستقیم دکھانے والے شیخ تو ٹریڈر ہے شیخ تو بروکر ہے شیخ تو بے فکوف ہے آج بھی دیر نہیں ہے آپ کے پاس ٹھپ کھولیٹی بیض پڑے ہوئے ہیں نر پڑے ہوئے ہیں سیکس لنگ موٹیشن میں نر کا کردار ہے نروں کو روک لو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا جو میں نے آپ سے ایک سال پہلے بنائی مادیوں کو بیچ دو ایکسپورٹروں کو دو کو جتنے میں لیتے ہو لے جاؤ چان چھڑا ہو اگر آپ اتنے ہی تانگ ہیں سیکس لنگ موٹیشن اپلائن کے نروں کو روک لو کام لیں گے اس وقت سب سے زیادہ ہائی ڈیمانڈ پار بلو اپلائن کی ہے کیسے آپ گئے نہیں شیخ صاحب کوئی ڈیمانڈ سانو نہیں آئے میں نے ایک پار بلو ڈن فیلو سپلٹ اپلائن کا نر لگایا فو سیل بندے نے پوچھا شیخ صاحب کتنے کا ہے میں نے کہا چھے لاک کہتے ہیں شیخ صاحب مجھے پار بلو اپلائن ڈن فیلو چاہیے اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تو اس نے کہا شیخ صاحب کتنے کا ملے گا میں نے کہا ساڑھے آٹھ سے نو لاکھ روپے کہتے ہیں شیخ صاحب دے دو اور یہ اللہ گواہ ہے ویڈیو کے لیے نہیں اللہ گواہ ہے میں نے آپ کو کیا راضی کرنا ہے آپ تو کسی صورت میں راضی ہوتے نہیں ہوئی آپ سے مراد انسان انسانوں کو خوش کرنے کے چکرمیں اپنے عمال کو برباد نہ کریں اس ایک بندے نے نہیں کوئی چھے سات بندوں نے کہا شیخ صاحب لپیک پار بلو اپلائن ڈن فیلو دے دو لیکن میل چاہیے پار بلو ڈن فیلو میں نے کتنا مانگا چھے لاکھ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں پار بلو اپلائن ڈن فیلو میں نے کہا نو لاکھتے دے دو یہ سادے بیڈ اور اپلائن ڈن فیلو میں فرق کس چیز میں ڈالا ہے کس کنطنیہ نہیں نہیں ایک اپلائن کے فیچر نہیں جس کو آپ لوگ سمجھتے ہو دس پندرہ بیس ہزار روپے سے زیادہ کا نہیں ہے اوہ خدارہ ایک ہتھوڑی پکڑو پنے دماغ کے ساتھ یوں کر کے مرو اٹھ جاؤ یا تو آپ لوگ گناہوں میں اتنے مبتلا ہو چکی ہیں کہ آپ کے دلوں پہ مور لگ چکے ہیں دماغ موف ہو چکے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے بیس برڈ اکٹھے کر کے لاکھ روپے آ جائے گا ہس کے آئے گا لیکن آپ لوگ اس پہ تیار نہیں ہیں میرے لیے بڑے پیسے ہیں لیکن اسی برڈ کو جہاں پہ آپ بیس برڈ لاکھ روپے میں دینے کو تیار ہو وہاں پہ اگر آپ دو برڈ کو اپلائن پیل فیلو کے ساتھ لگا کر نکالتے تو وہ لاکھ روپے جید میں آنا تھا سٹریٹیجی کا فرق ہے ہر سال اپنے آپ کو بہتر کرتے جائیں بار بار ان چیزوں کو نہیں دہراؤں گا میری جان اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے جو میں کرتا ہوں دیکھو ہر بندہ بڑے سے بڑا بندہ بڑے سے بڑا آفیس سے آ کر مجھے پوچھتے ہیں کونفیڈنشل شیخ صاحب یہ جواب کام کر رہے ہو اگر آپ کمار رہے ہو دوسروں کو کیوں بتا رہے ہو آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے پون پر ایک الادی مارنے کی میں نے کہ جناب جب میں ویڈیوز بناتا تھا اس وقت اور کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں تھا آج ہزاروں آگئے ہیں ان کا اپنا مقام اللہ نے مجھے ایک الگ مقام دیا جتنے لوگوں کو میں نے فسٹرنگ کے بارے میں بتایا پندہ سال پہلے وہ ساری دنیا کر رہی ہے کیا ان کے مارکٹ میں آنے سے نوید شیخ کے رزق کو فرق پڑا بلکہ زیادہ ہی ہوا ہے یہ مختصر گندی قید والی سوچ نہ لے کر جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کی بھلائی کرتے ہیں جب آپ کسی کے لیے آسانی کرتے ہیں تو رب العالمین آپ کے لیے آسانی کرتا ہے چاہیے تو یہ کہ میں لوگوں کی طرح اپنے نسخیں چھپا لوں چاہیے تو یہ تو میں بھی سیکرٹ ورکنگ کرلوں چاہیے تو یہ کہ میں دنیا کو نہ ملوں آج یہ سارے کدھر ہیں سیکرٹ ورکنگ والے آج یہ کدھر ہیں دنیا سے چیزیں چھپانے والے عزت زلط اللہ کے ہاتھ میں عام آدمی کے لیے سمجھنے کے لیے الفاظ جتنے بھی ہمارے فشریز میں آپ لائنز ہیں چاہے وہ گرین میں ہو بلو میں ہو پار بلو میں ہو یہ سب کے سب سیکس لنگٹ ہے سیکس لنگٹ کا مطلب ان نروں کو جس مرضی مادی کے ساتھ لگانے یہ آپ کو ویجول اپ لائنز دیں گے مادیوں کی شکل میں اس میں سے جتنے سمپل فشریز آئیں گے وہ سب کے سب سپلٹ اپ لائن ہوں گے یہ ہو گیا اپ لائن اس کا مطلب ہے ایک نر جس کے ساتھ مرضی لگاؤ اس نے ویجول نکالی دینے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی پروڈکشن وافر ہوگی پیش شمار نکلے گی گلی گلی میں نکلے گی یس اب ہم آتی ہیں ریسیسیو کی طرف پیل فیلو جو آج میں نے ویڈیو میں بیان کی ہے پیل فیلو ریسیسیو ہے ریسیسیو کا مطلب جب تک یہ جین میل فیمل دونوں میں نہ پائے جائے ویجول بچہ نہیں آتا اب آم دور میں لوگ کہتے ہیں ویجول کس کو کہتے ہیں ویجول یعنی ریڈ آئی جو آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہوئے کہ ریڈ آئی ہے سپلٹ کس کو کہتے ہیں کہ اس کے خون میں اس کے جنیٹکس میں وہ جین شامل ہے لیکن وہ بظاہر نظر نہیں آتا ویجول یعنی جو آنکھ ویجول آئیز جو آپ کی آنکھ دیکھ پاتے اس کو ویجول کہتے ہیں کہ لوگ ویجول کک موٹیشن سمجھ لیں ایسے نہیں تو ریسیسیو جین کا مطلب جب تک میل فیمل دونوں میں وہ جین نہ پائی جائے تو ویجول بچہ نہیں آ سکتا اس کی مثال ایک میرے پاس بیٹ سپلٹ پیل فیلو ہے اور ایک بچ سادہ ہے ان کو واپس میں لگانے سے کبھی ویجول بیل فیلو نہیں آ سکتا سمجھا گی ابھی یہ سوفور کی تیاری کرتے کرتے زین بھائی لہوز سے تشریف لائیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چکس کی گروت میں میرے پاس بریڈ میں اس بندے کے ایک بسکٹ کا بڑا اہم کردار ہے میں یہ ڈانتا ہوں لیکن مکس کرتا ہوں باقی جنہوں کے ساتھ ڈیکینوں اور کریمینوں پہ کلی ویڈیو بنائی لیکن ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئی تو اس جوان نے نہیں دیکھا زین صاحب تئیس سال کا جوان جو کہ ڈیجٹل مارکٹنگ کمپنی میں کام کرتا ہے لفبتز کا شوک ہے پہلا جوڑا لے کے جا رہا ہے تو ماشاءاللہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو اسٹابلش کرنا چاہ رہے تاکہ زریعہ آمدن بڑے آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر میں یہ جوڑا لاکھ روپے کا بیچتا ہوں تو کیا آپ کا برد لاکھ روپے کا ہوگا ہوگا نہیں میرے مہنگے بیچنے سے آپ کا برد مہنگا نہیں ہوتا تو کیا میرے سستے دینے سے آپ کا برد سستہ ہوگا نہیں یہ ایک مائنسیٹ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ جوان تئیس سال کا پتہ نہیں اس کو کتنی دیر لگی ہے پیسے جوڑنے میں والد صاحب ان کے حیات نہیں ہیں تو میں رگڑ دوں میں کہتو لکھ روپے تو کٹنی دینے برا ٹاپ کھولیٹی بلڈ لائن بلا 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 نہیں یار کسی کے مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ کسی کو سپورٹ کرو مارکٹ میں لانگ ٹیم نام بنانے کے لیے دلوں پہ راج کرنا ضروری ہے دلوں پہ راج کرنا آسان کام نہیں ہے تو جو بھی میں کرتا ہوں دل کی گہرائیں اور خوشیوں سے کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ یہ پھلے پھولے اور مزید خوب خواب پیسہ کمائی اور اسی جوڑے میں سے انشاءاللہ میں نے کہا تھا عوستن بیس پچیسزار روپے کا بچہ پانچ بچے لاکھ روپے کم از کم جب یہ نکلیں گے مجھے دعا میں یاد رکھنا اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا عجر ضرور دینا ہے آپ لوگ ہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار شیخ صاحب ڈیڑن شیل ہو گیا بچہ مر گیا ایسے کرنے سے آنا برکت ہی برکت تو یہ اصول یاد رکھ لیں کہ کسی بندے کے برڈ مہنگے بیچنے سے آپ کا برڈ مہنگہ نہیں بکے گا کسی کے سستے دینے سے آپ کے برڈ سستے نہیں ہوں گے ہاں اگر کوئی بندہ بغیرتیاں کرنا شروع کرے کہ فیس بک پہ آ کر علل لعلان کم کم قیمتیں لگا کر قیمتیں لگائیں اس سے مارکٹ ٹیمیج ہوتی ہے ایسی چیزوں سے نہیں لہور سے سپیشلی ملنے آیا ہوں اور مجھے بڑا شورت ہے شیخ صاحب سے ملنے کا تو ماشاءاللہ سے جیساں سے یہ ویڈیوز میں بڑے ہمبل اور کائن نظر آتے ہیں ان سے میں پرسنل نہیں ملا ہوں تو ماشاءاللہ سے اور بھی زیادہ کائن اور ہمبل آئے گی اور شیخ صاحب نے مجھے یہ جوڑا دیا ہے یہ مارکٹ پرائیس سے سکٹی پرسنٹ سے کم پر دیا ہے یہ ان کا محبت ہے ان کی پیار ہے کتنی دوسرے ان کے پاس آیا ہوں اور ان نے بڑے شیخ صاحب سے مجھے ویلکم کیا ہے اگر آپ ان جیسے لوگوں سے پیار نہیں کرو گے تو پھر کس سے کرنا ہے ناظرین آپ لوگ مجبوریوں میں کم قیمت میں پیسے دیتے ہو مزہ پتہ کس چیز کہاتا ہے کہ ایک برڈ کی قیمتی پچاس ہزار روپے ہے آپ کہتے ہو نہیں یار میں نے آپ کو پچیس میں دینا ہے مجھے پچیس مزید آنے میں چوبن ہو رہی ہے نہیں کسی کی دعائیں لینا سیکھو میں بہت امیر بندوں کو جانتا ہوں جن کے زندگی میں سکون نہیں کیوں انہیں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوتی ہیں خدارہ لوگوں کی دعائیں حاصل کرنا سیکھو دس بجنے والے ہیں مسلسل وٹس اپ پہ بیٹھ کر رہا ہم لاج برڈز بیچے ہیں آج ایک اعلان کیا تھا میں نے یہ زیادہ گھر سے سننا آج مجھے بہت بڑی خوش خبری ملی ہے بہت خوشیوں اللہ کے فضل نہیں بتا نہیں سکتا بھی یہ ایک بیٹھ مرید کے جا رہا ہے آپ نکلے بے جس بھائی یہ بہن کو آج توتا چاہیے نا سٹیٹس لگانے لگا ہوں پیار محبت کروں گا آپ سے یہ آج کے دن کے لیے کارگو کل ہوں گے آج کی آفرز آویل کرنا ہے یہ دوبارہ شاید دن نہ ملے دیکھیں ریسپونس مجھے کیا ملے سولڈ 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 انڈ اینا در سولڈ الحمدللہ